السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں حج سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کر رہا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے سات وجوہات یا یوں کہہ لیجئے سات تعبیریں خواب میں حج کرنے یا حج دیکھنے کی بیان کی ہیں وہ بھی پیش کروں گا اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اخیر میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر مجھ سے کیسے جان سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں حج کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کر رہا ہے تو یہ بہت بابرکت اور متبرک خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں حج کی توفیق ہوگی مقامات مقدسہ کی زیارت کے بھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا یعنی حج بھی کرے گا اور جو متبرک اور مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کرے گا خواب میں بیمار آدمی کا حج کرنا کسی شخص نے جو بیمار ہے یا کسی خاتون نے جو بیمار ہے اس نے خود کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اس بیماری سے چھٹکارہ پائے گی یا پائے گا صحتیاب ہوگا یا ہوگی اور اگر کوئی مقروض جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو وہ خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قرض سے نجات پائے گا اللہ تعالیٰ قرض سے اس کو خلاصی اور چھٹکارہ نصیب کرے گا یعنی یہ بھی متبرک خواب ہے جو تیسرا خواب ہے حج کو گیا لیکن حج کیا نہیں کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کرنے کے لئے گیا تو ہے حج کا سفر تو کیا ہے لیکن ارکان حج اس نے نہیں کیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کیوں عمر دراز ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی سب مشکلوں کو آسان کرے گا اس کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا اور اس کو حقیقی زندگی میں بھی انشاءاللہ حج کی سعادت اور مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب ہوگی چوتھا خواب ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک لوگوں سے بزرگوں سے فائدہ اٹھائے گا فیض حاصل کرے گا اور اس کا انجام بہت اچھا ہوگا یعنی اس دنیا سے یہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ جائے گا تو اچھا خواب ہے اب سن لیجئے وہ سات وجوہات جو سات تعبیریں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں خواب میں حج کرنے یا حج دیکھنے کی پہلی وجہ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ خواب میں حج کرنے یا حج دیکھنے کی پہلی وجہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر غیر شادی شدہ ہے تو نکاح کرے گا یا شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کوئی اور خوشی ملے گی دوسری وجہ خواب دیکھنے والا عیش و عشرت کی ساتھ زندگی گزارے گا زندگی گزارنے میں اس کو بہت راحت اور خوشیہ نصیب ہوں گی اور پریشانیوں سے تکالیف سے اللہ تعالیٰ اس کی خوب حفاظت کرے گا تیسری وجہ نیک بادشاہ سے عادل بادشاہ سے یہ خوب فائدہ اٹھائے گا حکومت کی جانب سے اس کو جائز طریقے پر خوب فائدہ اٹھانے اور فیضیاب ہونے کے مواقع ملیں گے چوتھا خواب چوتھی وجہ ہے نیکی کی سعادت ہوگی یعنی نیکیوں کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور خوب نیکیاں کرے گا اور یہ اللہ کی جانب سے بہت اچھا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی پانچوی وجہ خیر کے کام خوب کرے گا رفاہی کام سوشل ورک پبلک کی سیوہ کی خواب دیکھنے والے کو جس نے حج دیکھا ہے یا حج کیا ہے خوب توفیق ہوگی اور چھٹی وجہ نیکی اور ثواب کے کام جو آخرت میں کام آنے والی نیکیاں ہیں ان پہ یہ بہت فوکس کرے گا اور ساتھ بھی وجہ ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ خواب میں حج کرنے یا حج دیکھنے کی تمام تعبیریں اچھی ہوتی ہیں اور تمام میں خوشی ملنے یہ اللہ کی جانب سے کسی خیر کے فیصلہ ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے اس لئے اگر آپ نے اس طریقے کا حج سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خوشی کی چیز ہے اللہ کی جانب سے رضا مندی کی علامت اور دلیل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور حج کرنے کی اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو جو ظاہری کوشی سے ہیں ان کو جاری رکھیں اور اللہ کے مقدس گھر اور مقامات مقدسہ کی زیارت اور ارکان حج کرنے کی جو پلاننگ اور کوشی سے ہو سکتی ان کو جاری رکھیں اللہ ہم سب کو مبارک کرے اور بیت اللہ کی زیارت مقامات مقدسہ کی حاضری سب کو نصیب کرے یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حج سے متعلق چند وجوہات اور چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اگر آپ ہم سے ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے جسے نے خواب دیکھا اس کے بارے میں ہم سے چند ضروری باتیں شیئر کریں اور انشاءاللہ پھر جمعہ کا فرائیڈے کمنٹ بوکس کا انتظار کریں ضرور ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں پھر آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن کا ویٹ کریں انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ